لیک ستم اور کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زینب و روشنا جب دکھی ہو کر اپنے گھر آئیں گے تو شفاقہ زینب سے پوچھے گا کہ کیا ہوا ہے تم لوگوں کو تم اتنا پریشان کیوں ہو جس پر دوست زینب کہے گی کہ کچھ نہیں ہوا بھائی اگر پوچھنا ہی ہے تو یہ سب آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں کیونکہ جس حال میں ہم واپس پوچھے ہیں جس میں ہم پہلے تھے اس سب کا ذمہ دار آپ کا بیٹا ہے دوستو شفاقہ جسے پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ شیروز پر اٹیک سفیان نہیں کروایا تھا وہ زینب سے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ یہ سب سفیان نے کیا ہے پر اس سب میں وہ اکیلا ہی گنے گار نہیں ہے تمہارا میرے بھی اتنی ہی گلتی ہے جتنی سفیان کی کیونکہ میں نے بھی یہ بات تم سے چھپائی تھی دوستو زینب تو یہ سنتے ہی چونگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی آپ نے یہ بات مجھ سے چھپائی آپ جانتے بھی ہے کہ ہم نے کیا کچھ نہیں ساہا اس وجہ سے جس پر شفاقت کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں پر کیا گزری ہے پر میرا یقین مانو میں نے یہ سب اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کیا تھا اور پھر دوستو شفاقت زینب سے وعدہ کرتا ہے کہ مجھ سے اپنی گلتی سزارنے کا ایک موقع دو میں خود چاکت بہاب اور نعیمہ سے بات کروں گا اور پھر دوستو اگلے سین میں شفاقت ان دونوں کے پاس جائے گا پر دوستو نعیمہ شفاقت کو ایک پنٹ کے لیے بھی وہاں برداشت نہیں کرے گی اور اسے کہے گی کہ آپ کے حمد کیسے ہوئی کہ یہاں قدم رکھنے کی